دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کس قانون کے تحت الیکشن کو ملتوی کیا گیا ہے یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے منطق دیتے ہیں کہ جی ریزرف سیٹ والوں نے اوتھنی لیا ہوا تھا چاہے وہ کوئی بھی ہوں اگر انہوں نے اوتھنی لیا ہوا اگر یہ منطق دیتے ہیں تو بتائیں پھر صدر کا الیکشن کیسے ہوا پھر وزرائے حالہ کا الیکشن کیسے ہوا سپیکر ڈیپٹی سپیکر جو اسیمبلیوں کے ہیں قومی اسیمبلی سمیت سب کے الیکشن ہوا ہیں ریزرف سیٹ تو نہیں تھی وہ الیکشن کیسے ہوا تو یہ صرف وزیراعظم کا الیکشن کیسے ہوا کیا یہ صرف سینٹ کے الیکشن میں یہ منطق ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ الیکشن ملتوی کیا گیا ہے ہم عطالت کے ہیں اس کے خلاف کہ آپ الیکشن ملتوی نہیں کر سکتے پہلے بھی آپ نے کیا جو نوے دن کے اندر الیکشن کرنا تھا غیرہ ہی نہیں کام ہوا کہ نوے دن کے الیکشن اندر الیکشن نہیں ہوا وہاں ملتوی کیا اور اب آپ دیکھیں سندھ میں ہو گیا بلوچستان میں ہو گیا پنجاب میں ہو گیا وفاق میں ہو گیا سینٹ جہاں پر ایکول ریپریزنٹیشن ہوتی ہے تمام صوبوں کی تو خیبر پختونخواہ صوبے کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا اس لیے ہم ہر قانونی چارہ جوئی کریں گے اور ہم اس میں احتجاج بھی کریں گے پورا من ہم یہاں پہ احتجاج کریں گے پورا من کہ کس طرح سے یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اور الیکشن ملتوی کرنے کی کوئی لوجک کسی صورت سمجھ نہیں آتی جو ہے جو ہے جو ہے اس کے لیے زیادہ سکماتی تقدور کرتی ہے اور ڈی 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 کو عدد اکثریت کے باوجود سینٹ کر چکا ہے کیا کہ یہ اب بھی اور اکثریت آنی ہے ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں معاملہ عدالت میں ہم سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں اور اور آنی ہے اور ہم نے انشاءاللہ گیارہ میں سے دس نشستہ نکالیں گے انشاءاللہ ہمارا حق بنتے ہیں ہماری جو خواتین ہیں ان کو ریزرو سیٹس دی جائیں اور وہ ہر لحاظ سے انشاءاللہ ہم اس کے جائیں گے قانونی چارہ جوئی اب میں ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے ہیں ایدھر ہائی کورٹ میں بھی ہم گئے ہوئے ہیں یہ الیکشن ڈیلے کے والے سے آج غالباً اس کی سماعت ہے تو ہم ہر قانونی چارہ جوئی اور عوام کا جو پورا من احتجاج ہے وہ بھی ان کا حق ہے تو ہم ہر آپشن جو ہے وہ آزمائیں گے پورا من رہ کے اور اپنا حق انشاءاللہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ بالکل تحریک انصاف کا حق ہے اور انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں ہم حاصل کریں گے دوسری چیز جو مینڈیٹ مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کی بہالی ضروری ہے جی اس نے کہا ہے کہ حل لیا جائے سپریم کورٹ نے آپ کو سٹے آرڈر نہیں دیا ہے کہ انتخابات نہ کی جائے اس کا مطلب ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر ہی ویلیڈ ہوگا تو یہ بتا ہے آپ کیوں اس عدالتی حکم کو جو ہے وہ نظرانداز کر رہے ہیں دیکھیں اس میں بات تو یہ ہے کہ یہ اجلاس تو بھلائیں گے تو وہ ہوگا نا سلسلہ جب اجلاس ہوگا لیکن کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ایک فیصلہ آیا ہے ہم اس کو چیلنج کریں بنتا ہے نا ایک قانونی راستہ دیتے تو وہ ہم کر رہے ہیں شکریہ شکریہ